اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لئے ڈریم کیک کی ریسپی لے کر آئیوں لو کاسٹ ریسپی ہے اس ریسپی سے آپ 5 to 6 ڈریم کیک آرام سے گھر میں ریٹی کر سکتے ہیں جب میں نے اسے دو طرح کی پیکنگ میں کیا ہے ایک یہ لو کاسٹ پیکنگ ہے کیونکہ ہمارے ہاں ڈریم کیک کی باکسز بہت مشکل سے مل رہے ہیں یہ آتے ہی شورٹ ہو جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے میں نے اسے ایک ڈسپوسیبل باکس میں بھی پیک کیا ہے اور اسی طرح سے میں نے اسی طریقے سے میں نے اسے ڈریم کیک کے باکس میں بھی پیک کیا ہے اور دونوں کا ریسپ پہلے میں آپ کو چیک کرواؤں گی اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی کہ دونوں ہی ڈریم کیک اپنے زبردست بنیں اس کے وائرل انہوں نے کی دو امپورٹنٹ ریزن ہے تو اس کو چکھانے کا طریقہ ہے نہ ٹک ٹک کر کے اس کی ڈکس کو توڑتی ہیں تو وہ بہت ایٹرسٹنگ ہے اور پھر جب اس کو آپ کھاتے ہیں اس کے اندر سے ناوہ کریم سپنج ٹینوں چیزوں کا جو ایک پوفیٹ آپ کو ٹیسٹ ملتا ہے آپ کو ایک فینٹیسی ورلڈ میں لے جاتا ہے بہت بہت دلیشیس ہے یہی وجہ ہے کہ اتنا زیادہ وائرل ہوا اتنا زیادہ ٹرینڈنگ میں کہ ہر کوئی ہر طرف ڈریم کیک ہی مانگ رہا ہے تو آپ لوگ اسے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں گھر کے کسی بھی ڈیش میں بنا سکتے ہیں اس طرح کے ڈسپوزیبل باکس میں بنا سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے ٹیسٹ میں ہو اور اس کو کھانے کا جو مزکدار سٹائل ہے وہ کی ایسے ہی رہے گا اگر آپ اس کو کیک کے ٹین میں نہیں بنا دیں تب بھی تو یہ آپ کو میں دکھائی رہی ہے اسی لیے کہ آپ اس کو اس طرح کے ڈسپوزیبل باکس میں بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت زبردست بناتا ہے اور دیکھیں اس کی آواز سننے آپ دونوں کی سیم وائس ہے دونوں کا سیم بیٹ آرہا ہے اور پرائیٹ میں نے سیم ہی رکھی ہے صرف ہندیڈ روپیز کا ڈسپوزیبل باکس ہے اس کے پرائیس میں نے سکس ہندیڈ روپیز کم رکھے ہیں اور کھانے میں بہت بہت زبردست ہے تو آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر دیتی ہوں دکھا دیا میں نے آپ کو آپ کے کام آئے گی یہ ریسپی آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آرڈر وقت آپ لوگ کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ریسپی بہت زبردست ہے صرف ایک ہندے سے ہم فائیو گرین کیک بنائیں گے 120 گرام آپ نے اس میں شگر لینی ہے شگر اور ایک کو بہت اچھا سا مکس کرنے تاکہ شگر کا سارا جو دانہ ہے اچھا سا ڈیزولف ہو جائے اس کا کلر دور سا لائٹ ہو جائے گا بہت زیادہ کوئی آپ نے اس کو بیٹ نہیں کرنا ہے سم پر مکسنگ ہی ہے اس کی یہ ایسا اس کا کچھ کلر ہو جائے گا تو پھر اس میں آپ نے پاکی کی انگریڈینس ریٹ کرنے بہت آسان کر کے آپ کو ریسپی بتا رہی ہوں تاکہ ہر کوئی اسے گھر میں بنا لیں کسی کو بھی مشکل نہ ہو جس کے پاس کچھن مسکیل نہیں ہے وہ بھی بنا لیں اور جس کے پاس کپ ہیں وہ بھی بنا لیں تو یہ کوٹر کپ اس میں دہی گیا ہے کوٹر کپ دہی ڈالا اور اسے آپ نے ایک اور شگر کے ساتھ بہت اچھا سا مکس کرنے وہ اس لیے کہ دہی کے اندر لنس ہوتے ہیں اگر آپ واتر اور آئل ساتھ ڈال دیں گے تو پھر آپ کو لنس ختم کرنے میں تھوڑی سی دکت ہوگی لیکن ہو جائے گا تھوڑا ٹائم لگے گا اس میں پانی لیا ہے میں نے نورمل پانی ہے کوئی تھنڈا یا درم نہیں ہے فائی ٹیبل سپون اور آئل لیا ہے اس میں فور ٹیبل سپون فور ٹیبل سپون آئل اس میں ایٹ کریں گے مجھے کافی سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کچھن سکیل نہیں ہیں تو ہم کیسے میجر کریں کچھن سکیل آپ لوگ لے لیں بہت سستی چیزیں کوئی اتی مہنگی چیز نہیں ہیں اگر آپ کو بیکنگ کرنے کا شوق ہے تو آپ ایک یوینگ سکیل ضرور خریدیں اس سے بہت آسانی ہوتی ہے بیکنگ میں پرفیک بیکنگ ہوتی ہے اور اچھی دریقے سے آپ ہر انکریڈنس کو میجر کر سکتے ہیں بنیزبط کپ کے کپ میں بھی بیکنگ ہو جاتی ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتنے سے فلار ہے شگر ہے یہ ہر کپ میں ایکورٹ نہیں آتے ہیں تو اس کے لئے آپ کچھن سکیل یوز کریں بہت بیسٹ رہتا ہے اچھا اس میں میں نے بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا ایڈ کیا ہے ون ون ٹی سپون اور میدہ اس میں ون انڈر گرام گیا ہے اور کوکو پاورڈر ٹوینٹی گرام گیا ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں میں نے آپ کو گرامے پتائی ہیں اور میں کوشش کروں گی کہ میں کپ میں بھی رسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں تاکہ آپ وہاں سے دیکھ لیں جن کو کپ میں میجر کرنا ہے لیکن پھر بھی میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ایک بار آئے ایک بار آپ لوگ اچھا سا ایک کچھن سکیل ضرور خریدیں اگر آپ کو بیکنگ کرنے کا شوق ہے تو یہ میں نے فور اور انچز کے میں نے دو ٹین لیا ہے کیونکہ میں ایک ہی ٹین میں ڈال دوں گی تو ایک میں نے زیادہ بیٹر ڈالا ہے اور ایک میں تھوڑا بیٹر ڈالا ہے یہ نارمل ہمارا فور انچز کا کیک پین ہے جس میں ہم بینٹو کیک بناتے ہیں تو ڈریم کیک کے جو باکسز ہیں وہ میرے فور فور انچز کے ہیں تو اسی لئے میں نے یہی مولڈ یوز کیا ہے اور کڑھائی کو میں نے پری ہٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے بس ہلکا سا اس کو ٹیپ کریں گے اور اسے 30 to 35 منٹ کے لیے آپ بیٹر ہونے کے لیے رکھ دیں گے چھوٹے چھوٹے سے کیک ہے تو بہت جلدی بن جائیں گے زیادہ دیر نہیں لگے گی اس کو بیٹر ہونے میں اور بہت زبردست آپ کا بنے گا ڈریم کیک اس سے برحسبت آپ سپنج کیک آپ اس کے اندر یوز کریں تو یہ موائس کیک ہے آپ اس لئے اگر ڈریم کیک بناتے ہیں تو اور زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے میں نے دونوں طریقے سے ٹرائی کیا تو مجھے یہ زیادہ بیٹر کھا تو اس لئے میں نے اس کی ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے کیونکہ کسٹرمہ کا جہاں سے ریویو زیادہ اچھا آتا ہے تو میں وہ ہی ریسیپی اپنے یوٹیوب چینل کے لیے بھی لے کر آتی ہوں مجھے چیز سے فائدہ ہے اس لئے آپ کو بھی فائدہ پہنچے تو دونوں ہی کیگ میری ماشیاللہ سے بہت اچھے بیک اور پیارا سا ان کا کلر آیا چوکلٹ اچھا میں نے کوکو پولٹ نیا لیا ہے اور اس کا ریویو بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں یہ کوکو پولٹ بہت زبردست ہے بہت کم کونٹیٹی میں ڈلتا اور بہت زبردست کا لائٹ بیک بیک ہوئے اچھا اس کی میں نے 5 لیئر کٹ کی تھی اس میں صرف میں نے 3 لیئر کٹ کی تھی 1.5 لیئر کٹ کی تھی اس طرح سے میرے پاس 5 سپنج کی لیئر آگئی تھی آپ چاہیں تو 1 سپنج کر سکتے بہت میں نے 1.5 سپنج رکھا ہے کیونکہ آرام سے کیک پیارا سپنج بنتا ہے آپ ضرور اس ریسپے کو ڈرائ کریں کوئی مشکل ہوتی ہے تو آپ مجھے انسٹا فیس بک پہ بھی کانٹیک کر سکتے ہیں اور آرڈر کرنے کے لئے بھی آپ مجھے انسٹا فیس بک پہ کانٹیک کر سکتے ہیں وہاں میرا واتس سپ نمبر بھی آپ لوگ کو مل جائے گا اتنا مجھدار ڈریم کیک اگر آپ کو آرڈر کر گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو گھر میں بنائیں ریسپے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے ڈریم کے آور ویو میں آپ کو آرڈی دے چکی ہوں یقینا آپ لوگ پسند آئے گا ریسپے سے فائدہ اٹھائیں اور تھوڑا سا میرا چینل گرو ہو جائے آپ لوگ کی سپورٹ کے ذریعے میرا چینل گرو ہو گا انشاءاللہ کیونکہ آپ لوگ کی در سے بہت باکس مجھے ٹوئنٹی روپیس کا ملا تھا اور دونوں کا مسئل کی بات سیم ویٹ اور سیم سائز آیا دونوں میں سیم سائز آیا کونٹیٹی بھی دونوں میں سیم گئی اچھے میں ملک سے سوک کیا ہے شگر کے ساتھ آپ کافی پاورڈر بغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کریمی ٹیکسٹر چاہیے اگر آپ اس کو بہت زیادہ بیٹ کر دیں گے تو آپ کو ایسا لگے کھایا 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 ڈریم کیک ہے اور اس میں ہر چیز آپ بہت سوفٹ لیئر کے ساتھ ہی لگانی ہے لائوہ بنانے کے لیے آپ چوکلیٹ لینی ہے دونوں کو میلڈ کرنا لگانی ہے چاہیے کوئی بھی سائز کا کیک ٹین یوز کریں اس کو میں فریج میں سیٹ ہونے کیلئے رکھوں گی اس کے پاس چوکلیٹ کی لیئر لگائیں چوکلیٹ سیمپل میں نے گرم پانی میں رگ دی تھی اور اس کو میلڈ کر لیا تھا اور اس کی لیئر آپ بہت زیادہ موٹی تو بہتر یہ ہے کہ نورمل لگائے گا بہت زیادہ موٹی نہیں لگائے گا اور میں نے آپ کو دکھائی دیا کہ میری رکھ کتنے پیاری تھی اور کتنے پیاری اس میں ساؤنڈ آ رہی تھی تو یہ ساؤنڈ اس گرم کیک کو بہت امیزنگ بناتی ہے آپ نے اسی طرح سے اس کی کو بنانا ہے دونوں میں ہی میں نے ٹھوپ نٹ کھلی لگا دی اور پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نے لائک نہیں کیا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح کی مزے مزے کی ریسیپی کے لیے لیو کس ریسیپی کی لیے کیونکہ میرا فوکس زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو لیو کس ریسیپی شیئر کروں چھیڑ بیری دونوں ہی اچھ سیٹ ہو گئی ہیں اور آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ سائیڈ کھلے ہوئے تو لاوہ ہے سارا لک خراب جائے گ ساری خوبصورتی خراب جائے کیونکہ لاوہ جو ہے زیادہ گرمی میں باہر آجاتا ہے تو آپ اس کو ہلنے چھلنے کی وجہ سے تو آپ بہتری ہے کہ اس ریٹی ہوئے تھے اور مجھ اس کا ویٹ بھی آپ کو چیک کر رہا تھا اچھا یہ آپ کو دیکھ لیں کس پیارا سا لک دے رہا ہے اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو ہف پانس تھوڑا سا زیادہ ہی اس کا ویٹ آیا ہے تھوڑا سا تین کا ویٹ ہوگا اور اس کا بھی دیکھیں ٹو ففٹی سکس آیا یعنی فور گرام تھوڑا سا کم اس لیے آیا ہے کہ ٹن میں ہے اس کا ویٹ زیادہ ہوگا یہ پلاسٹک میں ہے تو اس فور